موسیقی السلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نیلیم اور نیلیم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ کا نام لے کے جو انتہائی عالی رتبار بہت جلیل القدر ہے لسنرز کل ہم نے آپ کو اپیسوڈ ایٹ سنائی تھی آج اپیسوڈ نائن ہے جس میں اس نے ارامہ نندی کو ایک بوتل میں بند کر کے جہر میں پھینک دیا تھا اب وہ رفیق کو خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جس کے کاندھوں پہ چڑھ کے تم ناچ رہے تھے دیکھو میں نے اس کا کیا انجام کیا ہے اب تو تم میری بات مانجو میری بات ماننے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے رفیق نے کہا تم جو مرضی کر لو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا میں کبھی بھی اپنے ایمان کو خراب نہیں کروں گا میں تو زنگی میں اب ہار چکا ہوں میرے پاس اور کچھ ہارنے کو نہیں ہے سب ختم ہو چکا ہے تم نے جو کرنا ہے تم کر لو جس پہ بھوریے چرن کچھ فاصلے پہ رفیق کے سامنے بیٹھ گیا اور کچھ پڑھنے لگا جب وہ کچھ پڑھنے لگا تو اس کے بازو اور ٹانگیں اتنی لمبی ہو گئیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ مجھ تک پہنچ گئیں وہ ٹانگیں کسی انسان کی نہیں تھی وہ ٹانگیں کسی مکڑی کی تھی ان میں سے بہت زیادہ بال نکل رہے تھے اور ان میں سے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ مجھے کاٹ جائے گا اب وہ مکڑی کی ٹانگیں مجھے اپنے اندر کھینچ رہی تھی اور سارے جسم کو ڈھانپ لیا تھا اور بھوریا چرن بولا کہ ابھی بھی میری بات نہیں مانو گے میں نے کہا میں تمہاری بات نہیں مانوں گا تم جو مرضی کر لو کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے مار تو سکتا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ مجھے مارے گا تو وہ خود کبھی بھی یہ شکتی حاصل نہیں کر سکے گا اب جو اس کی وہ ٹانگیں تھی وہ اس نے اس کی ٹانگوں میں سے دو ایسی چیزیں نکلی جنہوں نے میری گردن کو دبوچ لیا اور میری گردن میں بہت تکلیف محسوس ہونے لگی کافی دیر انہوں نے میری گردن کو دبوچی رکھا اور اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ابھی بھی تم میری بات نہیں مانو گے میری گردن میں سے خون نکل رہا تھا اور میرے سارا جسم تکلیف سے تڑپ رہا تھا میں نے کہا تم جو مرضی کر لو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا ایسے کیے اسے آدھا گھنٹا ہو گیا لیکن جان تھی نکلتی ہی نہیں تھی کہیں ابھی بھی اٹکی ہوئی تھی اب بھوریہ چرن نے ان ٹانگوں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیا ہٹاتے ہٹاتے وہ اپنی اصل شکل میں آ گیا اور کہنے لگا اب تو میں جا رہا ہوں پھر ملاقات ہوگی میں تمہاری جان کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا جب بھوریہ چرن نے مجھے چھوڑا تو میں نے بھاگنا شروع کر دیا بھاگتے بھاگتے سرات ہو چکی تھی اتنا بھاگا کے دن نکل آیا اپنی طرف سے میں نیاز اللہ کے پاس جانے لگا تھا جو مجھے اس رامانندی کے پاس لائے تھے میں بے چین تھا ان کا حال جاننے کے لیے میں چاہتا تھا کہ ان کو کچھ نہ ہو اور ان کیا حال دریافت کر کے میں چلا جاؤں گا لیکن پھر کسی چیز نے مجھے کہا اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ پھر کسی عذاب کا شکار ہو جائیں گے میں صرف ان کا حال جانا چاہتا تھا بھاگتے بھاگتے میں نیاز اللہ کے گھر پہنچنا چاہتا تھا صبح کے پانچ بچ کے جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ عبادی نیاز اللہ کے گھر والی نہیں لگتی تھی وہ جگہ کوئی اور تھی کچھ دور ایک ہوتل نظر آ رہا تھا بھوک اتنی شدید تھی کہ میں بتا نہیں سکتا تھا کیونکہ تین دنوں سے رامانندی کے ہاں میں صرف پھل کھا کر ہی گزارا کر رہا تھا کچھ لوگ ہوتل پر ہوتل کھولنے کی تیاری کر رہے تھے کچھ لوگ سالن بنا رہے تھے اور کچھ لوگ روٹی بنانے کی تیاری میں تھے سالن پک چکا تھا میری جے میں تو ایک روپیہ بھی نہ تھا مجھے بہت شدید بھوک لگی تھی کسی شخص سے معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ جگہ نیاز اللہ کے گھر والی نہیں ہے وہ عبادی تو بہت پیچھے رہ گئی ہے اب میں نیاز اللہ کے پاس جہا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے ان کے گھر کا راستہ معلوم نہیں تھا اب میری جیب میں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی بھوک کی اتنی شدت تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ مٹی کو پھنکے ماروں درختوں کو کھا جاؤں ایسی حالت پہلے کبھی نہ ہوئی تھی اب میں نے ہوتل والے سے کہا مسافر ہوں میاں کچھ روٹی ملے گی جس پر میری شکل پر ترس کھا کے اس ہوتل والے نے کہا ہاں بیٹھ چو میں تمہیں روٹی دیتا ہوں اس نے مجھے ایک پلیٹ سالن کی اور دو روٹییں دے دی وہ دو روٹییں کیا چیز تھی بھوک اتنی تھی کہ بھوک کے عالم میں پاگل ہو چکا تھا وہ سالن کی پلیٹ میں نے ختم کر لی اور میں نے کہا مجھے ایک اور سالن کی پلیٹ اور دو روٹییں چاہیے جس پر اس نے مجھے پھر ایک سالن کی پلیٹ اور دو روٹییں لا دی لیکن بھوک ابھی بھی ختم نہ ہوئی تھی میں نے کہا مجھے ایک پلیٹ اور سالن کی اور دو روٹییں لا دو اب تیسری دفعہ روٹی لانے پر وہ تھوڑا عجیب سا ہوا لیکن اس نے مجھے لا کر دے دی یہ بھی سوچ رہا تھا کہ پیسے کہاں سے دوں گا اب میں نے جب تیسری پلیٹ ختم کی تو میں نے اس بندے کو پھر آواز لگائی اور میں نے کہا مجھے ایک پلیٹ سالن کی اور دو روٹییں اور دے دو وہ بندہ خاصا حیرانگی کا شکار ہو گیا روٹی لگانے والا بندہ بھی بہت حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے ایک دبلہ پتلہ لڑکا کسی تین آدمیوں کی خوراک کھا رہا ہے اس نے مجھے جب چوتھی پلیٹ لا کر دی تو میں نے کہا اب مجھے پانچویں پلیٹ اور لا کر دو میری بھو ختم نہیں ہو رہی تھی مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ رامانندی کا وار ہے مجھ پہ اس طرح کرتے کرتے میں نے بارہ پلیٹ سالن کی اور انگنت روٹییں کھا دی اور اس بندے نے مجھے دیکھا اور دوڑ لگا دی اس نے سمجھا کہ میں انسان نہیں ہوں وہ بندہ میرے سامنے سے بھاگ گیا ہوتل پر ایک دوسرا بندہ کھڑا تھا جو پانی کے پاس تھا میں نے کہا میاں پانی دو گے اس نے مجھے گلاس اور جگ دے دیا گلاس کیا چیز تھی میں نے تو اس جگ کو ہی مو لگا دیا اب جگ کو مو لگانے کے بعد سامنے ایک مٹکہ پڑا تھا پانی کا میں نے اس مٹکے کو مو لگایا تو مٹکہ میں گٹا گٹ پی گیا مجھے ہوش ہی نہ رہی اب میں نے کہا اور پانی ملے گا جس پہ جو بندہ پانی والی ٹینکی کے پاس کھڑا تھا اس نے کہا یہ ٹینکی کو مو لگا لو اور میں نے ٹینکی کو مو لگا دیا وہ بندہ بھی مجھے دیکھ کر خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا وہ سب سمجھ رہے تھے کہ یہ کہیں درخص سے کوئی جن نمدار ہوا ہے جو ہر چیز کھا رہا ہے اب اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے خوف میں دیکھ کر یہ لوگ بھاگ گئے کہ یہ خود ہی کوئی ایسی درانی چیز ہے جو ہمیں بھی کھا جائے گی اور میں پیسوں سے بچ گیا لیکن بھوک تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی یہ ایک عذاب تھا مجھ پہ رامانندی کا لیکن میں نے تھان لی تھی کہ تم میرے ساتھ جو بھی کر لو میں تمہاری بات نہیں مانوں گا بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اب دل چاہ رہا تھا کہ دیواروں کو زمین کو کھا جاؤں سورج اپنے جوبن پہ تھا لوگ اپنی روز مرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور میں انہیں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کاش میں بھی یہ کام کر سکتا لوگ کیسے حلال رزق کا ماغ کر کھانا کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہے ہیں اپنے کاموں میں مصروف ہیں لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتا میری زنگی تو ایک پھوریہ چرن جیسے جادوگر کے عذاب میں فسی ہوئی ہے میں کیسے اس سے اپنی جان چھڑاؤں ہر راستہ وہ ختم کر دیتا ہے کوئی راستہ بھی کامیاب ہونے نہیں دیتا مجھے بھوک نے بہت زیادہ ستایا ہوا تھا کچھ فاصلے پہ جانے کے مجھے پتہ لگا کہ پاس ایک فروٹ کی ریڑی لگی ہوئی ہے اور کچھ گلے سڑے فروٹوں کا امبار اس نے سائیڈ پر لگایا تھا اب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے میں وہ گلے سڑے فروٹ کھا رہا تھا پاگلوں کی طرح اور لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے انہوں نے کبھی ایسی چیز نہ دیکھی ہو کیونکہ میری حالت تھی ہی ایسی میں نے وہ گلے سڑے سارے فروٹ کھا دیئے لیکن بھوک تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی بھوک نے مجھے پاگل کیا ہوا تھا رامانندی کا سوری بھریے چرن کا مجھ پہ یہ وار بہت خوفناک تھا اب میں ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا اور شام ہو گئی شام سے رات ہو گئی اتنی بھوک تھی کہ پاگل ہو رہا تھا دل چاہتا تھا ٹکریں ماروں دیواروں میں کچھ دن گزرے لوگ آ کر مجھے کھانا دے دیتے تھے اور کچھ لوگ میرے اوپر پیسے پھینک دیتے تھے کہ میں کچھ کھالوں تین دن گزرے تھے کہ میرے جسم میں عجیب و غریب دانے نکلنے لگ گئے ان دانوں میں سے عجیب و غریب قسم کا رس نکلتا تھا جب وہ رس میرے جسم سے نکلتا تو مجھے عجیب سی لذت محسوس ہوتی اور اس کے بعد وہ دانے اور بڑے ہو جاتے اب ان دانوں میں سے رس نکلنا ختم ہو گیا اور ان دانوں میں سے مٹی نکلنے لگی اتنی مٹی نکلتی تھی کہ دانوں میں بڑے بڑے سراخ ہو جاتے تھے میرا سارا جسم سفید دھبوں سے اور سفید دانوں سے بھر گیا لوگ مجھ پہ رحم کھا کے پیسے پھینک جاتے اب دور سے ایک گاڑی آ رہی تھی گاڑی میں سے کچھ معزز لوگ اترے اور ایک بندے نے آگے بڑھ کے کہا یہ ہے وہ بندہ غالباً وہ مجھے ہلیے سے ڈاکٹر لگ رہا تھا اور انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا میاں تم کوڑ کے مریض میں ہو تم کوڑ کے مریض ہو تمہیں کوڑ کی مرس لگ گئی ہے تمہارا ادھر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا جب میں نے سنا کہ مجھے کوڑ کی مرس لگ گئی ہے تو میرا سارا جسم بے جان ہو گیا اور میں نے کہا کہ بھوریا چرن یہ تم نے وار اچھا نہیں کیا اب ان لوگوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور ایک آلی شان امارت کے آگے رکھے وہ امارت بہت بڑا ہسپیٹل تھا ڈاکٹر صاحب مجھے اندر لے کر گئے اور ایک نرس سے کہا کہ اس کو گسل خانے کی طرف لے جاؤ اس نرس نے مجھے کہا کہ تم اپنے ان کپڑوں کو اندر اور اس میں یہ جو تمہیں پاس پڑی چیز نظر آئے گی وہ ڈال دینا کیونکہ تمہارے جسم پہ کوڑ نکل آیا ہے ان کپڑوں کو وہیں رکھ دینا پانی میں ڈبو کے اور دوسرے کپڑے پہن کے باہر آ جانا میرے جسم سے بدبودار مادیں نکل رہے تھے دانوں سے بدبودار مادیں نکل رہے تھے سب مجھے دیکھ کر گھن کھا رہے تھے کیونکہ میرے جسم کی حالت ہی ایسی تھی اب ڈاکٹر صاحب مجھے ایک وارڈ میں لے گئے جس وارڈ میں میرے جیسے اور بھی تین چار مریض مجود تھے جو کوڑ کے مارے تھے اب میں بہت پریشان تھا بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی ڈاکٹر صاحب پانچ وقت کے نمازی تھے اور ہلیے سے بہت اچھے انسان لگ رہے تھے وہ بہت خوش اخلاق تھے انہوں نے میرا سارا چیک اپ کیا چیک اپ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ تمہارے جسم کے اندر کوڑ کے جرہ سیم نہیں ہے تمہیں کیا مرض ہے بھوک ختم نہیں ہوتی تھی ایک ٹائم میں چھے لوگوں کا کھانا کھاتا تھا ڈاکٹر بہت پریشان تھے کہ اس کے جسم میں کسی بھی بیماری کا اثار نہیں ہے لیکن یہ ایسا کیوں ہے انہوں نے فرانس کے کسی ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ہمارے پاس باہر بھیج دیں میں نے سوچا ٹھیک ہے میں باہر چلا جاتا ہوں جان چھوٹ جائے گی ان عذابوں سے خیر اگلا دن تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا رفیق تمہیں اب ان کاغذ پہ سائن کرنا ہوگا میں نے پوچھا یہ کس چیز کے کاغذ ہیں جس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فرانس کے ڈاکٹر کچھ تمہارے جسم پہ تجربے کرنا چاہتے ہیں اس پہ تمہاری جان جانے کا بھی خطرہ ہوگا لیکن زیادہ امکان تمہارے بچنے کے ہیں میں نے سوچا کہ اگر میں ادھر سے چلا گیا تو ماں باپ سے اور بہن سے اور اپنے ماموں سے ملنے کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی میرا علاج باہر کے ملک نہیں ہے میرا علاج تو اس شیطان بھوری چرن کی بات ماننے پہ ہے باہر جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ کہیں بھی آ سکتا ہے میں نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے سوچنے کا موقع دیں ڈاکٹر کے ساتھ ایک اور نیا ڈاکٹر بھی کھڑا تھا اور اس نے مجھے کہا سوچتے کیسے ہو ان کی بات کو مان جاؤ میں نے کہا مجھے سوچنے کا ٹائم چاہیے جس پہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں تمہاری مرضی کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارا سارا خرشہ حکومت اٹھائے گی اور وہ تمہیں باہر کے ملک بھیج دیں گے میں نے سوچنے کے لئے ٹائم لے لیا اب ڈاکٹر واپس چلے گئے تھے میں نے ہسپتال کے اس وارڈ کی کھڑکی کھولی اور دور سرناٹے میں دیکھنے لگا اتنے میں میرے کندے پہ سلیم صاحب نے ہاتھ رکھا سلیم صاحب اور کوئی نہ تھے وہ بھی میری طرح کے کورڈ کے مریض تھے انہیں نے مجھے کہا میاں کبھی نماز پڑھی ہے میں نے کہا سلیم صاحب مجھے اب نماز یاد نہیں ہے بچپن میں ماں باپ نماز کا کہتے تھے لیکن میں گھر سے بھاگ جاتا تھا اور پھر اس پہ میرے ابو نے مجھے نماز کی تلقین کرنا چھوڑ دی کیونکہ میں ان کی بات مانتا ہی نہیں تھا اور اب تو میں نماز پڑھ بھی نہیں سکتا مجھے نماز یاد نہیں ہے اور میرے جسم سے یہ بدبودار مادہ جو ہر دانے میں سے نکل رہا ہے میں کیسے نماز پڑھوں گا جس پہ سلیم صاحب نے کہا یہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ایک توفہ ہے روح کا صاف ہونا ضروری ہے تمہاری روح تو پاک ہے ہر چیز سے اٹھو وضو کرو اور نماز پڑھو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ نماز کے لیے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد کہا کہ اب تم سو جاؤ میں تمہیں فجر کی نماز میں اٹھاؤں گا لیکن نین کیسے آتی تھی اتنے میں سائیڈیں لیتے لیتے فجر ہو گئی اور میں لیٹا رہا سلیم صاحب نے کہا ازانوں کی آواز نہیں سنی اٹھو رفیق نماز کے لیے میں اٹھا اور میں نے نماز پڑھی میں نے سوچا کہ میں نے ہر ہر بہ آزمان دیکھا لیکن کہیں سے بھی آرام نہیں آیا میں نماز کی طرف آ جائے ہوں شاید اللہ مجھے ماف کر دے اور مجھے اس مرض سے چھٹکارہ دے دے اب میں نے فجر کی نماز پڑھی اسی طرح دن گزر گیا اب میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئیں گے اور میرے سے پوچھیں گے کہ رفیق تم باہر جانا چاہتے ہو کہ نہیں لیکن میرا جواب انکار ہی تھا لیکن کوئی ڈاکٹر میرے پاس یہ پوچھنے کے لیے نہیں آیا میں نے ان سے دو دن کا ٹائم لیا ہوا تھا رات ہوئی کھانا کھایا ہسپتال کی کھڑکی کھولے کھڑا ہو گیا دل کو سکون ملتا تھا جب تھنڈی ہوا کے جھونکے میرے جسم پہ پڑھتے تھے اب سلیم صاحب نے کہا چلو آؤ دور فضاء میں کوالیوں کی آواز آ رہی ہے ہم مزار پہ چلتے ہیں میں نے کہا مزار پہ انہوں نے کہا ہاں دور یہاں جلال شاہ کا مزار ہے ہم ادھر چلتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو کوڑ کے مریض ہیں ہمیں تو وہاں کوئی بھی نہیں جانے دے گا ہمیں وہاں سے دھکے مار کے نکال دیں گے ہم تو کوڑی ہیں کوڑیوں کو کون باہر آنے دیتا ہے ویسے بھی رات کے بارہ بچ کے ہیں اب تو ہسپتال کے دروازے بند ہو جائیں گے اور وارڈ کے باہر بھی ڈیوٹی والے بیٹھے ہیں میں نے کہا نہیں ہم چلتے ہیں ہم لوگوں کے حجوم سے ہٹ کے بیٹھ جائیں گے جس پہ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جا سکتے دروازے بند ہو گئے ہیں میں نے ان کی بات نہیں سنی اور میں ہسپتال کی کھڑکی سے کود گیا کھڑکی اتنی انچی نہ تھی لیکن سلیم صاحب کو کیا پتا کہ میں کوڑ کا مریض نہیں ہوں میرے جسم میں خاصی جان تھی مجھے بھاگنے میں کوئی دکت نہیں ہو رہی تھی اور میں بھاگ رہا تھا بھاگتے بھاگتے میں اتنی دور نکل آیا کہ مجھے ڈر نہیں تھا کہ ہسپتال کے لوگ مجھے پکڑیں گے یا ڈیوٹی والے مجھے پکڑ لیں گے میں ایک سنسان سڑک پر بھاگ رہا تھا اب بھاگتے بھاگتے میں بہت دور نکل آیا تھا بہت سناٹا اور بہت زیادہ جھاڑییں تھی جھاڑییں وہ جھاڑییں اتنی بلند تھیں کہ ان کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا اچانک جھاڑیوں سے ایک آواز آئی وہ آواز کسی کی غرانے کی تھی دور سے تو کتوں کی آواز آ رہی تھی کبھی وہ آواز انسانی آواز میں بدل جاتی تھی جب میں نے دیکھا تو جھاڑیوں میں سے ایک کتہ نامدار ہوا جس کی جسامت گدے کی طرح تھی وہ کتہ اتنا خوفناک تھا اور اتنی خوفناک آوازیں نکال رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر کوئی بھی انسان زندہ نہ رہ پاتا اس کتے نے میری اوپر چھلانگ لگا دی اب میں نے کہا جان تو نکل ہی جانی ہے میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر سے ایک ہوا گزری ہے اور میرا پلٹنا تاجب خیص نہیں تھا جب میں پلٹا تو میں نے دیکھا تو پیچھے کوئی کتہ نہ تھا وہ کتہ مجھے نقصان نہیں پنچا سکا اور اس کا وار خطا گیا میں اب بھاگ رہا تھا بھاگتے بھاگتے مجھے محسوس ہوا کہ ان لمبی جھاڑیوں میں سے دھیر ساری لمبی گردنوں کی گدھیں نکل آئی ہیں ان گدھوں کے عجیب و غریب پر تھے اور وہ پر اس طرح تھے جیسے کوئی چادر ہے وہ ہوا میں اڑے ہی تھی اٹھتے اٹھتے وہ گدھیں بالکل میری قریب آگئیں میں نے بھی ان گدھوں کا مقابلہ کیا کیونکہ مجھے پتا تھا یہ بھوری چرن کا وار ہے وہ مجھے مرنے تو نہیں دے گا اب میں ان گدھوں کی طرف لپکا اور لپک کے ان پر حملہ کیا میرے حملے سے وہ گدھیں نیچے گر گئیں اور ایک ایک کرتی ہوا میں اڑ کر آگے چلی گئیں میں جو منظر دیکھ رہا تھا اگر وہ منظر کوئی اور انسان دیکھ لیتا تو وہ ایک پل بھی زندہ نہ رہتا میں بھاگ رہا تھا مجھے پتا تھا کہ مزار جانے کے سارے راستے بند کیے جا رہے ہیں لیکن میں پھر بھی بھاگا جا رہا تھا اب بھاگتے بھاگتے میں مزار کے قریب ہی پہنچ گیا مجھے لگا کہ جیسے مزار آ گیا ہے اور مجھے کوالیوں کی آواز آنے لگی جب میں نے جھاڑیوں کے اس پار جا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے لمبے لمبے کپڑے پہنے ہیں میں ان کو پاؤں سے دیکھنے لگا جب میں نے ان کو پاؤں سے دیکھا تو ان کے کندوں کی اوپر سر مجود نہیں تھا وہ کوئی اور مخلوق تھی اب وہ دھیر سارے تھے وہ کوالییں نہیں پڑھ رہے تھے وہ کوئی اور مخلوق تھی ان کو دیکھ کر میں بہت تیزی سے بھاگا جتنی تیزی سے میں بھاگ رہا تھا وہ بھی میرے ساتھ کوئی سون کی تداد میں بھاگنے لگے بغیر سروں کے اتنا بھاگے کہ میں بھاگتے بھاگتے دربار تک پہنچ گیا جب میں نے دیکھا کہ میں دربار پر آ گیا ہوں تو وہ لوگ غائب ہو گئے اب میں نے شکر ادا کیا کہ میں دربار پر پہنچ گیا ہوں دربار میں کچھ لوگ لنگر تقسیم کر رہے تھے اور کچھ لوگ کوالییں پڑھ رہے تھے اب کوالییں پڑھنے والوں کے کندھوں پر سر مجود تھا وہ کوئی اور مخلوق نہ تھی وہ انسان تھے ایک بندے نے مجھے کہا میاں چاول لو گئے مجھے تو بہت بھوک لگی تھی اس نے مجھے ایک سٹیل کی رکابی میں چاول ڈال دیئے میں نے چاول کھا لیے میں اب دری پر بیٹھا میری حالت کسی فقیر سے کم نہ تھی جسم سے بدبودار مادے نکل رہے تھے جسم اس حالت میں تھا کہ ہر کوئی میری بدبو کو دور سے ہی سونگ لیں کیونکہ وہ کوڑی کا مریض بناوا تھا جس نے مجھے پانی دیا تھا اس شخص نے مجھے کہا کہ کیا تم کوڑ کے مریض ہو تو میں نے کہا ہاں وہ کچھ لوگوں کے پاس کیا اب کچھ لوگ میرے پاس آئے انہوں نے بہت گرج کے لہجے میں مجھے کہا دفع ہو جاؤ اٹھ جاؤ ادھر سے ہم کو بھی کوڑ کرو گے مجھے انہوں نے دھکے مار کر اس دربار کے پہلو سے نکال دیا اب میں دربار کے رکابی پہلو میں آ گیا جہاں پہ لوگ مجود نہ تھے انہوں نے مجھے لکڑیوں سے ڈنڈوں سے اتنے دھکے مارے ہاتھ نہ لگایا اور دھکے مار کر دربار کے کسی اور پہلو میں پھینک دیا میں زمین پہ گر گیا میں بہت مجبور تھا میں نے حسلہ کیا اور سبر کیا ان سب حالات میں میرے حالات اس طرح آکے تھے کہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا میں زمین پہ گرا ہوا تھا مو کے بل اور جسم سے بدبودار مادے نکل رہے تھے اتنی غلازت تھی کہ ان کی بو سے میرا اپنا دماغ بھی پھٹ رہا تھا اب مجھے اپنے پاس گنگروں کی آواز آتی دکھائی دی زمین پہ دیکھا تو وہ پاؤں کسی ملنگ کے تھے میں نے سوچا اب وہ بغیر سر کے ملنگ پھر میرے پاس آگئے ہیں جب میں نے اپنی نظر اٹھائی تو ان کے ہاتھ میں ایک لمبا سا ڈنڈا تھا جس پہ گنگرو لگے ہوئے تھے جب وہ اس کو زمین پہ مارتے تھے تو آواز آتی تھی اب وہ میرے پاس آگئے اور مجھے کہا اٹھو اٹھو تم میں اٹھا اور بیٹھ گیا لسنرس یہ تھی آج کی اپیسوڈ نائن دیکھیں رفیق کا کیا انجام ہوا ہے رفیق کن حالات میں ہے آگے اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم سب کو اللہ کے ہاں توبہ کرنی چاہیے اللہ ہمیں ہر موزی مرز سے بچائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں ہمیں آپ کی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نیگے بان